اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وآس کے ویڈو میں زانیں گے حج کے فرض ہونا اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ حدیث ہی حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا لہذا حض کرو ایک شخص نے عرض کیا کیا ہر سال یا رشول اللہ حضور خاموش رہے انہوں نے تین بار یہی بات کہی حضور شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واضح ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا پھر فرمایا جب تک میں کسی بات کا بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کیا کرو اگلے لوگ سوال کے جایاتی اور پھر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مختفہ سے حلق ہوئے لہذا جب میں کشی کام کا حکم دوں تو جہاں تک خوشکے اسے کرو اور جب میں کسی بات کو منع کروں تو تم اسے چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حض کمزوروں کے لئے زہاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضی اپنے گھر والوں میں سے چار سو کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو حضور اخفضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کے ساتھ حج کے برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مکہ سے پیدا الحج کو جائے یہاں تک کی مکہ واپش آئے اس کے لئے ہر قدم پر سات سو نیکیاں ہر سوریف کی نیکیاں میں اس کے لئے لکھی جائے گی کہا گیا حرام کی نیکیاں کی گیا مغادر کا فرمایا ہر نیکی لاکھ نیکی ہے تو اسے حساب سے ہر قدم پر سات سو کروڑ نیکیاں ہوئی نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کے لئے نکالا اور مر گیا تو قیامت تک اس کے لئے حج کرنے والے کا حساب لکھا جائے گا اور جو عمرہ کے لئے نکالا اور مر گیا اس کے لئے قیامت تک عمرہ کرنے والوں کا ثواب لکھا جائے گا اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا اس کے لئے قیامت تک غازی کا ثواب مل جائے گا موسیقی